اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اسلام کا پہلا مہینہ جو محرم الحرام ہے یہ بھی خون شہادت سے رنگین ہے گویا کہ اس بات کی طرح اشارہ ہے کہ قربانی کے بغیر ترقی نہیں ہوتی کسی بھی نظریہ کو ترقی مقصود ہو کسی انسان کو ترقی مقصود ہو انفرادی ترقی مقصود ہو اجتماعی ترقی مقصود ہو ملکی ترقی مقصود ہو بین الاقوامی ترقی مقصود ہو کسی بھی نویت کی ترقی مقصود ہو تو قربانی کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے گویا کہ اسلام ایک نظریہ تھا جو وقت کے باطل نظریوں کے ساتھ ٹکرانے کے لئے آیا تھا اس کو بھی اگر ترقی مطلوب تھی تو اس کے لئے بھی قربانی کی ضرورت تھی اس لئے اسلام کا آخری مہینہ ذلہجہ کا مہینہ یہ بھی خون شہادت سے رنگین ہوا چنانچہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو یہ چھبیس چھبیس ذلہجہ کو ان پر حملہ کیا گیا اور آپ خون شہادت سے رنگین ہوئے ہیں اور پھر آپ کی شہادت یکم محرم الحرام کو عمل میں آئی پھر محرم حرام کا آغاز ہوتا ہے تو دس محرم الحرام کو امام علی مقام جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی شہادت عمل میں آتی ہے تو گوہے کہ ذلہجہ کی آخر میں بھی اسلام پر حملہ ہوا اور شہادت کا خون جے وہ اچھالا گیا محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا تو بھی اسلام پر حملہ ہوا اور کربلا کے میدان کے اندر خون شہادت کو رولا گیا تو ابتداء اور انتہا کہ اسلام کی یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی نظریہ کی ترقی بغیر قربانی کی ممکن نہیں ہے اور جب قوم قربانی دیتی رہتی ہے نظریہ پر اپنی جانیں قربان کرتی رہتی ہے اپنی مالوں کی قربانی دیتی رہتی ہے اپنے جذبات کی قربانی دیتی رہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نظریہ اور اس موقف کے اندر برکت بھی نازل کرتے رہتے ہیں اور اس کو ترقی کی راہ کی طرف بھی گامزن کرتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کو پھر کوئی مٹا نہیں سکا حالانکہ اس کے آخری مہینے میں بھی شہادت ہے اس کے ابتدائی مہینے میں بھی شہادت ہے اور خون شہادت سے ایک دو نہیں کتنے ہی لوگوں کو رنگین کیا گیا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کو مٹا کوئی نہ سکا مٹانے والے تو مٹے ہیں لیکن خود اسلام مٹا نہیں ہے اسلام روز بروز ترقی کرتا چلا گیا یہاں تک کہ آج چودہ سو سال کا طویل ترین عرصہ گزر گیا ہے اسلام اپنی تابانی اور چمک کے ساتھ اسی طرح باقی ہے مٹانے والے مٹ گئے کربلا کے میدانوں میں مٹانے والے مٹے سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹانے والے مٹے لیکن خون شہادت کی برکت تھی کہ شہادت مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی کہ شہادت کا خون ایسا ہوتا ہے کہ پھر یہ اس نظریہ کے اندر ترقی اور اروج پیدا کرتا ہے پھر اس نظریہ کو کوئی مٹا نہیں سکتا چہہاں چہے دین اسلام مٹا نہیں بلکہ اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ آج بھی اسی طرح تابہ اور فراہ ہے شہارت ما St Relations شہارت ما ح rabb cervical مطلوب voor م human کہ س س س س س س کھ مس شہارت میں بھی ایسا hein